گروہ برمہاں گروہ بشتوں گروہ دے روہ نحیش پرہاں گروہ ساکھتاہ پرم برمہاں تشمہ شریف گروہ نمہاں نارائن 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 آج دو مئی ہے مئی مہنے کا مئی مہنے کی دوسری تاریخ آنندر شرطنہ کر میں آج کے پرشت میں بھاگوت ویانجن اس سیرشک کے انترگت پرم پوچھے مہارا شریف کے ہمارے ست گردیو کے جو پروچھن ہوئے تھے دلی میں بڑھلا مندر میں تو اس پستک میں ان پروچھنوں کا شنکلن کر لیا گیا تھا بھاگوت سے سممندھیت بہت ساری باتیں اندرہ دن کے پروچھنوں میں مہارا شریف نے بتائی تو شروع میں پرشت کے جو پرثم تین پیلگراف ہے اس میں مہارا شریف شاستر کا اددیش ہے یعنی ہمارے جو دھرم شاستر ہیں ہمارے جو ادھیاتم شاستر ہیں رامائن ہے مہا بھارت ہے گیتہ ہے مہا بھارت میں ہی گیتہ ہے اکنشد ہیں برم سوطر ہیں انے کچھ سمرتیاں ہیں پران اپر پران آدھی آدھی جتنے شاستر ادھیاتم سے سمبندیت ان شاستروں کا اددیش کیا ہے کیونکہ کچھ گھڑ بڑی سنتوں نے انبھو کی ان کو لگا کی جو شاستروں کا اددیش ہے جو شاستر کا تاتوری بتانے والی لوگ ہیں سماج میں وہ شاستر کے اددیش کا ٹھیک ٹھیک نیروپن نہیں کر رہے ہیں تو آج کے پرشت میں یہ بات بتانے جا رہے ہیں ہمارا شری کہ ادھیاتم شاستر اتوا جو ہمارے دھرم شاستر ہیں ان شاستروں کا اس پرکار ویاکیا نہیں کی جائے کہ مانو سب کو بابا جی بننا ہے اگر اس پرکار کی ویاکیا کوئی کرتا ہے تو وہ نتانت غلط ویاکیا کر رہا ہے اور مہارش یہ بھی بتائیں گے آج والے پرشت میں کہ یہ پہلے ایسا نہیں تھا مشکل سے پچھلے دو تین ہزار برشوں سے اس پرکار کی ہوا چل گئی ہے کہ جو بھی شاستر جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لوگوں کو اس پرکار سے اددیش کرتا ہے کہ مانو سب کو اپنا گھر بار چھوڑ کے کام چھوڑ کے اور بابا جی بننا ہو یہ تو بلکل گلت ہے تو مہاپروش لوگ ساودھان کرتے ہیں جہاں کچھ گلتی ہو رہی ہے تو اس کی اوڑ دھیان دلاتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کبھی بھی شاستروں کا اددیش رہا نہیں تو اس کو پہلے شروع کے پرسنگ میں بتائیں گے اور انتیم جو پیرگراف ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے اوپر کا اکیاسی پہ لیا ہے اور نیچے والا چھیاسی تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہٹکے ہیں شاستر کا اددیش جتنا ہمارا شکو کہنا تھا وہ اتنا ہی بات ہے چھیاسی پہ یعنی پریشت میں جو بات ملی جس کا اسی پریشت میں سنکلن کر لیا گیا وہ بات ہے اس پریشت کے انتیم پنکتی ہے بھگوان کی پرتیک کریا میں گن نکال لینا بھکت کا سو بھاو ہے اس پوری شرشتی کا سنچالنج جو ہے وہ تھاکر جی کر رہے ہیں اب بھکت کرتا کیا ہے بھکت کو پتا ہے کہ تھاکر جی کا جو سنچالن ہے وہ پرفیکٹ ہے ہم لوگوں دوارہ جو سنچالن ہو رہا ہے آپ کہیں گے تھاکر جی کا سنچالن کیا ہے اور ہم لوگوں کا کیا ہے تو تھاکر جی کا سنچالن ہے جو ویدوں میں کہہ دیا گیا ورناشرم دھرم کے بارے میں اور جتنا جو کچھ کر رہے ہیں تھاکر جی ہمارے کلیان کے لیے وہ ہے تھاکر جی کا سنچالن ہم لوگوں کا سنچالن کیا ہے آپ لوگ سب جان رہے ہو کسی کو کچھ کہنی کیا بشکتہ نہیں پہلے کہاوت پرچھلی تھی کوئے میں بھانگ پڑ گئی تو اس کا ارث کیا تھا کہ گاؤں میں جو بھی لوگ ہیں پانی تو کوئے کا ہی پییں گے اور اس میں بھی ایسی وشیشتہ ہوتی تھی گاؤں میں یہاں گاؤں کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں بلکہ سبھی لوگ گاؤں کے ہی ہیں ہم بھی گاؤں کے ہی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہر میں ہی اتپن ہوئے اور گاؤں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم تو میڈل تک آٹھ میں کچھا تک گاؤں میں ہی تھے ایسے گاؤں بھی ہوتے ہیں جہاں میٹھا کوئا ایک ہی ہے اور وہیں سے پورا گاؤں پانی لیتا ہے اور سمجھے اس میں کسی نے بھانگ ڈال دی اب جو بھی پیے گا بھانگ کا نشہ چڑے گا رمانان جی مہاراج کہتے تھے کہ چلو کلپنا کرو کی گاؤں میں تین چار کوئے ہیں ایک میں بھانگ ڈال دی باقی تو سب بچ گئے اور اب ایسی استطی آگئی ہے سمجھ میں کہ ہوا میں ہی بھانگ آگئی ہے تو ہوا تو سب کو لینے پڑے گی سانس تو سب کو لینے پڑے گی تو ہوا میں ہی بھانگ آگئی ہے یہ آج کی استطی ہے مہاراج کیا کہہ رہے ہیں انتیم پنکتی آج کے پرشتے کی بھگوان کی پرتیک کریا میں گن نکال لینا بھکت کا سب آگا ہے اب جب ہوا میں بھانگ آگئی ہے تو سب لوگ سمجھ میں ہی نہیں آرہا ان کو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے پہلے آپ بھرنداؤن میں یہاں تو سینئر لوگ نہیں ہیں ہم کو چھوڑ کے آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ہاتھ میں مالا رہتی تھی اب آپ جائیے بھرنداؤن میں جائیے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہیں مالا بھی ہے ایسا نہیں کہ مالا والے لوگ ختم ہو گئے ہے دیکھیں ہوا میں بھانگ دیکھیں تو بھگوان کی پرتیک کریا میں گن نکال لینا بھکت کا سب آگا ہے بھگوان اس پرکار کی کریا کرے گا ہی نہیں جس سے ہمارا پتن ہو رہا ہے آپ کو کہ سوامی جی آپ موبائل کے پیچھ ہی تنا کیوں پڑے رہتے ہیں بھائی موبائل کا سدوپیوگ ہے اس کا ہم کھندن نہیں کرتے پر یہاں کبھی کبھی ایسی دکھاتے ہیں بات سب وغیرے میں ویقتی اٹھتا ہے اٹھتا ہے کیوں کس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا موبائل کہاں چلا گیا یعنی نیند سے اٹھتے ہی اس کا جو ہے پہلی چیچ کی موبائل رکھاتا ہے تکیہ کے نیچے کہاں چلا گیا دیکھ نہیں رہا ہے ایک دن اس کا بہت بڑی آئی سا پکچر لے کے دکھایا ہے اور وہ وستور استیتی ہے وہ کوئی بنا کے نہیں دکھا رہے ہیں یہ ہم لوگوں کی استیتی ہو گئی آپ کلپ نہ کرو کتنی پرادھینٹہ یعنی پرادھینٹہ کی پراکاشتہ بھگوان کی پرتیک کریا میں گن نکال لینا بھگت کا سواب ہے اس کا مہارا شری دیں گے آج کی پریشت میں کہ وہ کیسے نکالتا ہے پرانتو یہ جو ہمارا سنچالن ہے بھگوان کے سنچالن میں ایسی کوئی گڑوڑی نہیں پر ہمارے سنچالن میں ایسے ایسے بھگوان کی کوئی خریدنے کا مند پر وہ ویجیابان دیکھ دیکھ سنسن کے اگر ہے پیسہ تو چلا ہی جاتا ہے اور بااد میں پچھتا بھی اور اسے ہی دنیا بھر کی چیزیں اکھٹی ہوتی رہتی کوئی بھنا مطلب کی تو تھاکر جی کرپا ہے اگر پیسہ ویسا نہ ہو تو پیسہ ویسا نہ ہو تو کامتلاب جیتنا آبشے کو اترا ہی پیسہ ہو تو دیکھو جائل الیتا کو پکڑا گیا پانسو جوڑی جوتیاں کوئی جوتیوں کی دکان ہے کیا اس کی پرسنل یعنی ویکتھیگت کتنی ساڑیوں کی تو کوئی گڑنا ہی نہیں تو یہ ہے پیسے والوں کی استعداد تو یہ بہت ہی ہم لوگوں کا جو سنچالن ہے وہ بلکل بےہودہ ہے اس میں نہ کوئی دھرم کا نہ کوئی شاستری کرم کا ہم آج ہی سوچ رہتے صبح کامل کا ہم کو سمرن آیا کہ کامل اگر ہم کو نہیں کہتے تو ہم کو کوئی کچھ نہیں پڑی تھی کہ ہم اس کو آنندرہ ستنا کر کے پریشت کو آپ لوگوں کے ساتھ کریں اس نے کہا کہ سوامی جی آپ اس تک تو آپ نے ہم کو دے رکھی ہے پہلے آپ بیچ بچ میں کچھ رات کو جب یہ لوگ آتے ہیں ہمارے کمرے میں ہم کچھ بتا دیتے تھے اس دن کے پریشت کو لے کر کچھ دنوں ہم نے نول لگا لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آج کل آپ بتاتے نہیں تو ہم نے جب دیکھا کہ جگیا سا ہے تو بڑیہ بات ہے کیونکہ اسی جگیا سا ہونا ہی درگلہ ہے دیکھئے کل کا پریشت بہت سے لوگ نہیں تھے کل شوبہم اور رامپرسادی تھے کل کے پریشت میں ایک سنت کو لے کر مہارشتری نے جو لکھوایا تھا اسی کو سنکشیپ میں ہم نے یہاں ایک مہی کے پریشت میں دکھایا ہے یہ بات میں کیوں سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی سنت ہمارے جیون میں ہوں گے اور وہ کچھ ایسا اگدیش کریں گے اور ہم بھی اس کو سنیں گے تو کچھ تو سنسکار ہمارے میں بنے گا کہ ہم گلتیاں کہاں کر رہے ہیں نہیں تو یہ بے روک ٹوک جو ہمارا جیون چل رہا ہے ہر ویکتی اتنا بدھیمان نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ ہم کہاں گلتی کر رہے ہیں یہ تو سنت اور شاستر ہیں جو ہمیں بار بار ساودھان کرتے ہیں کہ بھئی اس سنسار کے پروہ میں بہو نہیں سنسار کے پروہ میں بہنے والوں کا کلیان نہیں ہوا ہے وہ بڑے دکھیں ہیں سکھی کون ہیں جو اس پروہ میں بھی بھگوان کو پکڑے ہوئے ہیں یہاں کے تین لوگ تو بھگوان کی کرپہ ہے کہ تھاکرجے سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پوجاری کی پوسٹ ملے رام پرساد پوجاری نہیں بھی ہے پر پھر بھی اس کو راج اندر نے آدھا پوجاری تو بنائی دیا کیونکہ کچھ ایسی بیوستہ کر دی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی سمبند نہیں اچھی بات ہے کوئی کرتاو بھی ہمارے سامنے رہے اس کے اتردائی تو رہے کل آپ نے دیکھا پانی چل رہا ہے کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے کیونکہ اپنے مین گیٹ کے چابی گائے تو یہ کیا ہے کیونکہ کیونکہ جب تک کرتک بے روپ میں ہم اپنا ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں ہمارا اتردائی تو ہے جمعباری ہے مینجر نہیں ہے تو وہ اپنا پان جب تک نہیں ہوگا تب تک کوئی کچھ کرے گا نہیں اس لیے جب ہم بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی دیکھو ہمارا دھیان نہیں گیا انہوں نے ہم کو بتایا تو یہ باتیں کل ایک مہتما کی بات سنائی مہارا سے نے تو اب ایسے مہتما تو ملیں گے نہیں سوکتری برہمنشت مہتما کا ملنا ہی دور لگ ہے چلو ہم لوگ بہت بھاگیش آلی ہیں ادھر میں کئی مہتماوں کے نام بھی لیتا ہوں ہمار کنٹک والے مہارا جی ہمارے دتا ادھو جی سوامی رمنا ننجی ہم لوگ بھاگیش آلی ہیں کہ ایسے ایسے مہا پروش یہاں آتے ہیں رہتے ہیں تو ہم کو ان کا درشن پرابت ہوتا ہے بھلے ستسنگ پرابت نہیں ہو شاستروں میں آیا کہ ان کا درشن پرابت ہونے سے ہی پاپ کھٹ جاتے ہیں اتنے اچھے کوٹی کے جو مہتما ہے ان کے درشن کی مہمہ شاستروں میں آئی ہے کہ اسی سے ہمارا کلیان ہو جاتا ہے جڑ بھرت کا ایک پرسند سنا دیتا ہوں جڑ بھرت ہمارے کمل نے بھی پنچہ مسکند کر لیا ہے رام پرساد نے بھی ابھی شبہم نے نہیں کیا ہے جڑ بھرت کی کتھا میں ایک بہت عدبوت بات آئی ہے وہ گیانی تھے وہ پہنچے گئے مہا پروش تھے ساکشات پرماتما کے سوروپ تھے یہ کسی کو پتا نہیں تھا جڑ کا مطلب جان بوجھ کر وہ ایسے کہ ہم مرک ہیں ہم کو کچھ آتا ہی نہیں وہ جان بوجھ کر یہ لیلا کر رہے تھے تو جو گھر میں بھابیاں تھی پتا جی تو مر گئے ماں پہلے ہی مر گئی تھی تو گھر میں جو بھابیاں تھی ان کو یہ بلکل پسند نہیں تھا کہ بیٹھا نٹھالا کھاتا ہے مہاراج پیچھے جو بچا ہوا برتنوں میں جو جلا ہوا لے لو کھالو اتنا ان کی مطلب کوئی کسی پرکار کا سممان کی بات تو چھوڑو اتنا افمان ان کا اور وہ ایسے مہاتمہ تھے مہاراج اس کو اتنے پریم سے پاتے تھے جو دیا جاتا تھا کہ شاستروں میں وہاں بھاگوت میں برنن آیا ہے کہ وہ امرت بن جاتا تھا وہ اندر جا کے وہ تو بڑے موٹے تاجے ہیں بھابیاں کو لگتا بھابیاں کو کہ یہ جاتا بھی نہیں ہے کچھ کام بھی نہیں کرتا ہے تو وہاں ایک ٹکا کار نے لکھا ہے وہ بات مجھے سنانی ہے بنسیدر کر کے شریدری ٹکا کو بھی سمجھانے کے لئے بنسیدر جی کر کے ایک بہت اچھے کوٹی کی ٹکا کار گئے ہیں انہوں نے ایک ادھبوت بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھابیاں جو جڑ بھرت کا اپمان کرتی تھی ان کا بھی کلیان ہو گیا ہے آپ پوچھو گے کیسے ان کا تو ان کو تو نرک میں جانا پڑے گا کیونکہ ان کا اپمان کرتی تھی نہیں ان کا بھی کلیان ہوا کیسے کلیان ہوا بنسیدر جی لکھتے ہیں کہ بھلے وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہیں پر ان کو پرتی دن ان کا درشن پرابت ہوتا تھا وہ درشن جو ان کو پرابت ہوتا تھا اسی سے ان کا کلیان ہو گیا ابھی ابھی میں نے کہا کہ ایسے ایسے مہا پروشیاں آئے رہے ہا نا اور آتے رہیں گے آگے بھی تو بھلے ہم ان کا سسنگ نہ کر پاویں بھلے ہم ان کے پاس نہ بیٹ پاویں پر ان کا درشن جو ہے اسی سے ہمارا کل جانا بہت شاستر کی بڑی گجب کی باتیں تو یہ باتیں میں کیوں سنا رہا ہوں کہ بھئی اب ویسا تیاغ ویسا ویراج ویسا جان ویسی بھکتی ہمارے میں تو نہیں ہیں پر کم سے کم لگے ہوئے تو ہیں تو جب لگے ہوئے ہیں تو ٹھاکر جی لگے ہوئے ہیں یعنی ہم اپنے لئے نہیں کہہ رہے ہیں سب لوگ کم لگا جو یہ پریاش تھا کہ بھئی آپ سنائیے تو اس میں ہمارا بھی کلیان ہے اور آپ لوگ سنو گے تو اس کا سنسکار بنے گا تو یہاں ہمارا سی آج کیا کہہ رہے ہیں کہ شاستر کا ادیش کیا ہے شریمت بھاگوت یا کسی بھی شاستر کی ویاخیہ کرتے سمجھے جب ویاخیہتہ یا شروتہ کو یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں منوشہ کو سادھو بنانے کے لئے ہیں کیول تیاغ کے لئے ہیں ویراجی کے لئے ہیں تب وہ شاستر کا یتھارت رہنس سے اتھوہ مرم نہیں سمجھ پاتا یہاں رکھ جائیے گا ارثم واقع میں ہی مہارا سی بتا رہے ہیں جو میں نے شروع میں بات کہی کہ سمیمت بھاگوت پر تو بول ہی رہے ہیں مہارا سی کا پروچن ہو رہا ہے برلا مندر میں پر اس کے اترکت بھی کوئی بھی پران ہو دیوی بھاگوات ہو گانیش پران ہو واراہ پران ہو کورما پران ہو کئی پران ہیں مہارکنڈے پران ہو پدما پران ہو اتیاس مہ بھارت ہو رامائن ہو کوئی بھی شاستر شریمت بھاگوات کہ یہ ساری باتیں منوشکو سادو بنانے کے لئے ہیں کیول تیاغ کے لئے ہیں ویراغی کے لئے ہیں شاستر میں تو بہت ساری باتیں آئی ہیں اور تم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سادو بنانے کے لئے ہیں تو مہارشری کیا کہہ رہے ہیں تب وہ ہے وہ یعنی شوطہ ہو چاہے وقتا شاستر کا یتھار طرح سے اتھوہ مرم نہیں سمجھ پاتا شوطہ نے سون سنا کے یہ بات مان لی کہ مہارجی نے ایسا ہی کہا اب ہم کو بھی خکشیش اب ہم کو خکشیش نہیں جانا چار تاریک ہم نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم کو سادو بننا ہے ہم کو اپتیاگ کرنا ہے ویراجی وہ تو اچھا ہے ڈھاگر جی کی کرپا ہے کہ اب یہ ایسا ویراجی نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں پر کہنے کارت یہ ہے کہ اگر شوطہ یہ سمجھ کے بھرم میں آ جائے وہ بھی غلط ہے اور اگر اس بھرم میں ہے کیوں غلط ہے آگے سمجھا رہے ہیں مہارا شکھت بتا رہے ہیں منوشی کو اس کی یوگتہ کے انصار کرتبی کی شکشہ سبھی شاستر دیتے ہیں ہمارا شکھت بتا رہے ہیں یہ جو بتا جا رہا ہے کہ سب کو سادو بنانے کے لئے یہ شاستر کہہ رہا ہے یہ غلط ہے کیوں منوشی کو اس کی یوگتہ کے انصار کرتبی کی شکشہ سبھی شاستر دیتے ہیں چاہے وہ برمچاری ہو سننے والا گرہستی ہو وانپرستی ہو یا تیاغی سنیاسی ہو سب کو یوگیتہ کے ورودھ اگلا باقی دھیان سے سنیے گا سب کو یوگیتہ کے ورودھ ایک ہی راستے سے لے جانا یہ ہمارے شاستر کا ادیش نہیں ہے یعنی جس کی جو یوگیتہ ہے دیکھو آگے بتا رہے ہیں جو کرم کرنے یوگی ہے وہ کرم کرے جو ادھیان کرنے یوگی ہے وہ ادھیان کرے جو شکتی شالی ہے وہ رکشہ کا کاری کرے جو سب کو انبستر دینے یوگی ہے انبستر یعنی فریقہ نہیں یہ بیپاری لوگ ہیں یعنی کیا کرتے ہیں کہاں سے مگاتے ہیں کہاں کہاں سے سمان مہارا جب ہی دکشن سے آچائر جے آئے تھے تو مولے ہمارے پیدا جی کو یہ ہو گیا تھا کسٹ گھٹنے کا انہ ہے تو پنکج کسٹو جی کمپنی نے تیل اور یہ ٹیبلیٹ بنائی ہے اور ٹھیک ہو گئے تو سوامی جی ہم آپ کو دکشن سے بھیجیں گے انہوں نے بھیجا اب دیکھیں وہ بیاپاری جو برنداؤن میں بیٹھا ہے ہم نے کہاں بھائی یہ دکشن سے آیا ہے تم پتہ لگاؤ یہ دلی ویلی میں ملتا ہے کی نہیں تورنت واتس اپ میں اس کا فوٹو لے کے دوسرے دن اس نے مال مگا دیا ہم کلی لے کے آئے ہیں اور وہ جو آچائر جی سوچ رہے تھے کہ دکشن سے ہم سوامی جی کو لاکے دیں گے دیا بھی تو یہ بیاپاری لوگ کیا کرتے ہیں سب کو انبستر دینے یوگی ہیں انبستر سے میڈیسین اور جتنی چیزیں ہیں جو دکانیں ہیں تو انبستر دینے کا کام کریں یعنی اس کار دینے نہیں ہی پھری میں دیں جو بھی ہے اس کا پھری میں لے گا بھی کون بھائی جو کمارا ہے وہ پھری کا تھوڑی لے گا پیشہ لو اور ہم کو دو تو سبھی شاستر سبھی پرکار کے ادھکاریوں کے لیے ان کی یوگیتہ کے انسار مارگ بتاتے ہیں تو بیاپاری کو بیاپاری کا بھائی تمہیں کیسا ہمارے شام جی ایک بہت بڑیا بات سناتے ہیں ہمارے گرو جی جب تھے تو وہ تو دکان ان کا ہے دکان دیکھ بھی رکھی آپ لوگوں نے وہیں بیہاری جی کے ادھر ہی تو ایسی من میں ہوا تو وہاں آسرم میں آگے صبح صبح تو مہارا سے نے پوچھا کہ بھائی تمہیں صبح صبح کیسے آگے بلے مہارا جاپ کا درشن ستسن بلے بیکار کی بات جاؤ اپنا کام کرو جاپار کرو ان کی یوگیتہ کے انسار مارگ بتاتے ہیں ابھی سننا شام جی کے مو سے مہارا سے نے کیا کہا یعنی اب وہ بیاپاری انہوں نے کہا مہارا سے نے بابا جی کے چکر میں مد پڑھتا ہے اس پشٹ کا ہے ساکشات ایشور صلوپ ہمارے گرودیو پر دیکھیں یوگیتہ کے انسار مارگ بتاتے ہیں یہ وقتی ابھی اتنا سنسنگ کرنے لگے گا تو وہ تو گھر بار چھوڑ دے گا کیونکہ سنسنگ میں تو بتایا جائے گا وہاں تو ویراغی کی باتیں بھی آوے گی تو لگے گا کہ بھئی یہ تو بڑا جنجال ہے چھوڑو اس تو اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بھئی ابھی اس نے شادی کی ہے ہے نا ابھی شادی کر کے گھرستاسر میں پروش ہوا ہے تو بابا جی کے چکر میں نہ پڑو اپنا آرڈر لو اور اپنا کام کرو سنسنگ کے لئے منع نہیں کرتے ہیں پر یوگیتہ کے انسار مارگ بتاتے ہیں تو دو پیرگراف میں اور یہ شام جی کے درشتانت کا جو ابھی میں نے دیا اس سے سپشٹ ہو جائے گا کہ مہاتمہ لوگ جو ہے پہنچے ہوئے وہ کبھی نہیں گڑ بڑائیں گے انہ وہ کبھی بھی آپ کو گلت مارگ نہیں بتائیں گے یہ تو پچھلے دو تین ہزار ورشوں سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ سارے شاستروں کی ویاکیا اس دنگ سے کی جانے لگی جیسے سب کو تیاگی ہونا ہے سب کو سادھو ہونا ہے سب کو مالا فیڑنی ہے سب کو چندن ہی لگانا ہے اس سے تو نہ مانوطہ کی ویوستہ ٹھیک بنتی ہے نہ راشت کی رکشہ ہوتی ہے اور نہیں لوگ اپنے کرتوے میں نشتاوان ہوتے ہیں یعنی یہ جو گلت ویاکیا کتھا باچہ کیا شوطہ لوگ بھرانتی میں پڑے ہوئے ہیں اب یہاں برنداؤن میں لگا ہے گم سودہ کی تلاش ایک دیوی جی کا چتر ہے اس کا سب ورنن ہے اب یہ کیا ہے کہاں چلی گئی وہ دیوی جی کسی کے چکر میں چلی گئی ہوگی بابا جی کے چکر گم سودہ کی تلاش برنداؤن میں کیوں لگایا پتا ہوگا لگانے والے کو جو بھی مہاتمہ ہوگا اس نے تو منع کر دیا ہوگا کہ بھائی یہ بھی بڑی لیلا ہے یہاں آئے کو آتے ہیں سنجیو چاولا سنجیو چوپڑا جس نے ساپ دیکھا تھا تو سنجیو چوپڑا اب اس کو سنتے سنتے میسے اس نے شادی کی بھی نہیں بیراغی ہے بیچاری کو تو ان کے گروہ جی یونکران جی جو مہنت تھے پہلے تو اس نے آکے کہا کہ اب میں گھر میں نہیں رہوں گا مجھے جانا ہے آپ بتا دو کہا جاؤ بتا دیا گروہ نے کہ چلے جاؤ گجرات میں چلا گیا ہے اب وہ گھر والے پریشان آئے دھونڈتے بھونڈتے آشرب میں اب وہ گروہ جی تھوڑی بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے گروہ جی نے تو بھیجا ہے اس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب گھر شدہ کی تلاش کیوں ہے کیونکہ مہارا شیع کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مالا فیرنہ اور چندن اور تیاغی اور یہ غلط ہو رہا ہے یہ سب بابا جی بن جائے مالا فیرنے لگ جائے پالک کے پتے کا کچھا رس پینے لگ جائے تو فوج کا کام کون کرے گا چلو وہ تو اچھا ہوا کہ وہ گجرات میں دو تین میں نے رہ کے دیکھا کہ مہاتمہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اس کی بیچاری کی بھرانتی مٹ گئی لوٹی آیا گھر میں کیونکہ بیش کچھ ہے اور پیچھے کچھ اور کام ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی جب نجدیک جاتے ہیں ہم مہاتمہوں کے بڑا کشت ہوتا ہے یہ کہہ کہ مہاتمہ ہے اسے تو اچھے ہم ہیں یعنی وہ بیش دھاری جو ہیں تو اسی لیے کلو مراری لال جی آئے تھے سبح ساتھ مجھے تو بتا رہے تھے کہ ایک ڈی ایم ہے ریٹائر اور اس نے پوچھا کہ بھائی کوئی ویدانت کو اچھی طرح سے ہم کو سمجھا دے آپ کی درشتے میں کوئی ہو تو بتائیے تو انہوں نے اتر کیا دیا انہوں نے کہا تم ڈھونڈو مندار میں تم ڈھونڈو ہم نے کہا کہ دیکھو ہمارے گروہ جی بتاتے تھے کہ وہ بیچارک کیسے ڈھونڈے گا ارے شاستروں میں بات آئی ہے کہ جو ویدوان ہیں جو برامن ہیں جو جانکار ہیں وہ ہی تو بتائیں گے کہ بھائی کون مہاتمہ ہے کون ہنہ تم کو ویدان سکھا سکتا ہے اب وہی ویقتی کہے کہ تم ڈھونڈو انہوں نے اس کا برا نہیں مانا یعنی ہم کو اگر پتا ہے تو ہم کو لوگوں کو جوڑنا ہے اگر ان کے اندر جگیاسہ ہے وہ اس مارگ میں چلنا چاہ رہے ہیں اس مارگ میں کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں ہے نا تو ہم کو بتانا ہے کہ بھائی اب یہاں آتے ہیں درشن کرنے لوگ تو ہمارے پاس کیوں لے آتے ہیں سب کو دھوڑی لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں جگیاسہ ہے اس میں یہ مانگ رہا ہے پستک مانگ رہا ہے کچھ پوچھ رہا ہے تب بتاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ سوامی جی کو پسند نہیں ہے ہمارے پاس یہاں درشنارتی آوے تو ہم کیا بھجن کریں گے تو جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے سچونچ میں جگیاسہ ہے تب لاتے ہیں وہ میکشو والے سرمہ جی آئے ان کو لے آئے ہمارے پاس وہ آتے ہیں وہاں سے پتی پتنی نویڑا سے آکے ایک ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں ان کو لے آئے تو کہنے کارتی ہے کہ جب ہم ان کو کسی سے جوڑیں گے نہیں یہ میں نے کیوں بتایا کہ یہ ایسے جو کل کے مہاتمہ کی بات آئی ایسے تو بہت درلب ہیں پر جیسے آٹھویں ککشہ کا ودیارتی اپنے چھوٹے بھائی دوسری ککشہ کے ودیارتی کو پڑھا دیتا ہے اب اس کے لئے تھوڑی ہے کہ بھائی یہ بی ایڈ پاس نہیں ہے اس کو ڈگری پاس نہیں ہے یہ دوسری اپنے بھائی کو نہیں پڑھا سکتا ایسے تھوڑی ہے تو ایسے ہی جو تھوڑی بہت بھی سادنہ ہمارے جیسے کیے ہوئے ہیں تو جو لوگ بلکل نہیں کر رہے ہیں یا کرنے کی اچھا کر رہے ہیں تو وہ جڑیں گے تو ان کو کچھ تو ہم بتائی دیں گے تو یہاں مارے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سب بابا جی بن جائے مالہ پھیڑنے لگ جائیں پالک کی پتی کا کچھا رس پینے لگ جائیں تو فوج کا کام کون کرے گا یہاں سب لوگ ایک ستان میں نشچے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہاں سے نہیں نکلیں گے تو بیعپار کیسے ہوگا اور لوگوں کو جو چیز چاہیے وہ کہاں سے ملے گی ایک وقتی نے ایک پریوک کیا یہ تو تھاکورچی کی بڑی خرپہ ہے پریوک کیا کیا ارے یہ جو بیچاری لیبر ہیں جو صبح سے فاؤڑا چلاتے ہیں رات تک کہنا ہے کہ کتنا ملتا ہے تو اس سمیں آج سے چالیس ورس پہلے جیتنا ملتا ہوگا انہوں نے بتایا ہوگا پچاس روپیہ کہ ہم دیں گے مالا دی ان کو چار لوگ تھے بس مندر تھا وہاں مندر میں بیٹھ کے مالا جاپنا ہے پچاس روپیہ ہم دیں اور وہ لوگوں کو چاروں کو بڑی خوشی ہوئی کہ فاؤڑا بھی نہیں چلانا پڑے گا مالا پھیر لیں گے اور اس میں پچاس روپیہ مل جائیں گے اور وہ چاروں بیٹھ تو گئے مالا بھی لے لی ہاتھ میں مسکل سے ایک گھنٹہ ہوا بلکہ آدھے گھنٹے میں چاروں کے چاروں جس نے یہ پریوک کیا اس کو مالا دی چاروں نے بولے ہم کو فاؤڑا دو تو کہنے کا مطلب یہ تو تھاکور جی کی بڑی کرپا ہے کہ تھاکور جی نے پرکرتی ایسی بنا دی ہے کہ پرائے تو ایسا ہوگا نہیں پر یہ جو بیاکھیاتا لوگ گڑڑ کر رہے ہیں اس لئے مہارا سی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاستر کا اددش یہ نہیں ہے جیسا آپ لوگ نیروپن کر رہے ہیں اس لئے شام جی کو جو بات کہی مہارا سی نے وہ سمجھنے لیک ہے بھائی وہ تو ستسن کے لئے مہاتمہ کے پاس آیا اس کو منا کیوں کر رہے ہیں کہ تمہیں آرڈر لو جاؤ اس کا وہ ہی کام کیوں کیا کہ رہے ہیں کہ نششے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہاں سے نہیں نکلیں گے یعنی ہم تو مہارا جی کے پاس گروہ جی کے پاس ہی بیٹھے رہیں گے تو بیاپار کیسے ہوگا اور لوگوں کو جو چیز چاہیے وہ کہاں سے ملے تو اس لئے سمپونہ مانوتہ کی اور راشتر کی ویوستہ بنی رہے اس دوسری کون سے شاستر کی ویاکیا ہونی چاہیے چلو یہتنی بات تو اب بتا دی اب یہ جو انتیم پیرگراپ ہے اس میں میں نے بتایا کہ بھگوان کی پرتیک کریاکے میں ایک گن نکال لینا بھکت کا سواب دو پرسنگ تتکال میری سمیرتی میں بھاگوات کے ہیں ایک تو مہاتمہ میں ہے آتما دیو نے بیٹا مانگا کتھا آپ سب لوگوں کو پتا ہے اب جب دھندکاری سے اتنا پریشان ہو گیا تب گوکرن کے پاس گئے گوکرن تو چاہتے ہی تھے کہ اس کا کلیان ہو جائے کلیان تو وہ جو جس مہاتمہ سے بیٹا مانگا وہ بھی اس نے بھی یہ ہی چاہا کہ اس کا کلیان ہو جائے اس کے لالات میں دیکھ لیا کہ سات جنم میں بیٹا نہیں ہے آتما دیو بڑا بچیتر تھا بلکہ آپ کے سامنے ہی میں آتما ہتیا کروں گا پاپ آپ کو لگے گا اب وہ مہاتمہ سدھ مہاتمہ تھے چلو سیو دے دیا سیو یا فل تو فل دے دیا اب وہ اس کی پتنی بھی بڑی ولکشن ہو اس کو گائے کو کھلا دیا تو وہ جو گوکرن تھے گائے کے جو بیٹا پیدا ہوا وہ گوکرن نے اس آتما دیو کو بتایا کہ اب کیا کرنا ہے وہ گوکرن گیتا ہے وہ جو دو شلوک ہیں وہ بہت ہی گجب کے ہیں اس لئے اس کا کلیان ہو گیا ادھر ایک پرسنگ اور ہے اس پرسنگ کو آج مہارشی بتا رہے ہیں درو کے ونس میں ایک راجہ انگ ہوئے ان کا پتر وین دوشت نکلا پرجا کو ستانے والا بن گیا راجہ انگ نے اس کو سودھارنے سمارنے کا پریاس کیا کیوں پتا تھا کہ میرے باد یہ ہی تو گدی پہ بیٹھے گا اب یہ اتنا دوشت ہے بچوں کو لے جا کے اور گوہ میں ڈال دیتا تھا اب وہ راجہ کا بیٹا تھا کوئی کوئی شکایت بھی نہیں کر سکے سب برائیوں کی جڑ یہ تھی کہ وہ نیشور کو سوکار نہیں کرتا تھا راجہ انگ بڑے نیراس ہوئے پتا تھے اب بیٹا ایسا دوشت نکلایا بڑے نیراس ہوئے بیچارے پرانتو اگلی پنکتی وہ دھروکے ونش میں تھے دھیان دیجئے گا ہم لوگ جس ونش میں ہیں اس کی بہت مہمہ چونکہ وہ دھروکے ونش میں تھے راجہ انگ بڑے نیراس ہوئے اگلی پرانتو اگلی پرانتو اگلی پرانتو اگلی پرانتو اگلی پرانتو پرانتو سبات بڑے نیراس ہوئے کیونکہ وہ سبھاو ساتوکتہ رہتی ہے باکی لوگوں کیلئے ساتوکتہ میں لانے کیلئے سادن بھجان پرسوم پوچھ رہے تھے شبھم اس لوگ کیا ہے بیشا تتھا شدرہ تیپی یانتی پرام گتیم پورا اس لوگ کہاں سے شروع ہوتا ہے مام ہی بولو رکھ جاؤ نوے ادھائی کے اس لوگ میں انت میں ہے اس لوگ میں بھوان کہہ رہے ہیں کہ میرے آشرت ہو کر بھجن کرنے والا کوئی بھی ہو استری ہو استری ہو ویش ہو شدر ہو مام ہی پارتھ ویپاش رکھتے ہیں یہ پیشتیو پاپ یونیا ہے پاپ یونیا ہے مطلب پکشی وغرہ بھی یہ پاپ یونیا ہے جھٹائیو وغرہ یہ پاپ یونیا ہے پشو پکشی اور استری ہو ویشیا تتھا شدرہ گنا دیا استری کو ویش کو شدر کو تے پی یانتی پرامگتی یعنی ایسے بھی چاہے استری ہو چاہے ویش ہو چاہے شدر ہو وہ بھی اگر میرے آشرت ہو کے بھجن کرتے ہیں تے پی یانتی پرامگتی وہ بھی مجھے پرابتھ ہو جاتے ہیں تو شوہم نے پرشن اٹھایا گی اس میں بھرامن کا تو بتایا ہی نہیں تو میں نے کہا کہ اگلی شلوک میں تو اس کا اگلا شلوک ہے بولو مجھے پرامگتی مجھے پرامگتی ابھی نیا نیا یاد کیا ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ جب میں پاپ یونی والوں کے لیے شدری کے لیے ویشے کے لیے شدر کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا آشرت لے کے بھکتی کرتے ہیں تو وہ میرے کو پراتھ ہو جاتے ہیں تو کم پنر برامنا پنیا برامن تو پنیا ہے وہ تو پنیوان ہے اس کی تو چرچائی کیا کرنی ہے اور شتری کا بھی نام نہیں لیا تو اس کو بھی لے لیا اگلے شلوک میں کم پنر برامنا پنیا بھکتہ راجر سیستتھا راجر سی کشتری ہے تو ان کا بولے وہ تو نشچت روپ سے اگر بھجن کریں گے تو مجھے پراتھ ہوں گے ہی ہوں گے کیونکہ ان میں تو ساتھ وقتہ پہلے سے ہی ہے تو اس لئے برامنوں کا یعنی یہاں دھروو بنش کا نام کیوں لیا ہمارا شن ہے کیونکہ راجہ انگ بھلے نیراس ہو گئے اس کو بچے کو دیکھ کے کہ یہ تو بڑا دوسٹ نکلا پر ایک راتری میں کیا ہوا سنو کہنے کی ایک دن راتری میں راتری کے سمیں ان کے ہردے میں پرکاس کا اوترن ہوا یہ دیکھیں تھاگر جی کی کرپا راجہ انگ نے دیکھا اور یہ انبھو کیا کہ بھگوان نے مجھ کو میری اچھا کی ورد کام کرنے والا بیٹا دیا ہے یہ ہمارے اوپر بھگوان کی بڑی کرپا ہے ایسا کیوں سوچا انہوں نے اری بھائی یہ دوسٹ بیٹا اس میں بھگوان کی کرپا کیسے ہے یدی بیٹا اچھا ہوتا تمہیں اس کے راگ میں فس جاتا اب میں بھگوان کا بھجن کروں گا تو دیکھئے اس پرکار بھگوان کی پرتی کریا میں گھن نکال لینا بھگت کا سباب ہے اب یہ نیچے کا پرسنگ کیا ہے اوپر کے پرسنگ سے بھپریت ہیں یعنی اب یہ جو انگ ہے انہوں نے آگے کیا کیا راتو رات وہ چلے گئی راجے چھوڑ کے بعد میں وین کو لوگوں نے اس کو راجہ بنایا وہ بات الگ ہے کہ ریشیوں نے ہنکار کر کے اس کو مار ڈالا کیونکہ ریشیوں کو بنانا پڑا بھئی راجہ تو کوئی رہے گئی ان کو لگا کہ راجہ بن جائے گا تو سودر جائے گا پر وہ نہیں سودرہ ہنہ ہون کرنا ہے تو میرے نام سے کرو بڑا وچھتر تو ریشی لوگ گئے اور اس کو مارا یعنی اس سمیں ایسا پراب تھا ریشیوں کا پر یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پرسنگ ہے وہاں انگ کے لیے جیسے آتما دیو کے لیے وہی ٹھیک تھا کہ اب وہ دھندکاری سے بڑا پریشان ہو گیا ہنہ اب وہ اپنے کلیان کے لیے کچھ کرے تو بھگوان آگے چل کے ہر ایک کے جیون میں ہنہ اس جنم میں یا اگلے جنم میں یا سو جنم کے بعد بھی ہمارے کلیان کے لیے کریں گے پر اس سمیں ہم کو جو ملا ہے جو بھومی کا ملی ہے ہم ویدیارتی ہیں ہم کو ویدیارتی بن کے پڑھائی کرنے چاہیے ایسے نہیں کہ پوری دن موبائل میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم گریہست ہیں تو گریہست کا جو دھرم ہے اس کا پالن کرتے ہوئے جو بھی دھرموں پارجن سے ہمارا ارث ہے اس کا صدوپیو کرنا تو اپنے کو ایک اچھا ناغریک بنانے بھی آج کے سمیں کلیوک کا شروع ہو گئے کلیوکی شروعات ہو گئی چار لاکھ بتیس ہزار یہ چلے گا ابھی تو صرف پانچ ہزار برس ہوئے تو یہاں اس سمیں میں اپنے کو صدھار کے رکھنا بہت کٹھل اس کے لئے ستسنگ جنو کہہ رہے ہیں کہ اب میں بھگوان کا بھجن کروں گا یہ جو اس کے من میں بھاو آیا تو اس کا کلیان ہو گیا وہ بین کا جو بھگوان کو کرنا تھا وہ کیا اس پرکار بھگوان کی پرتیق کریا میں گن نکال لینا بھکت کا سبھا ہو اس کی چرچہ آج نہیں کریں گے کیسے سمیں ہو گیا ہے شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام شریف رام جے رام جے جے رام